اس سٹرکچر کے حساب سے سمجھیں گے آپ انکم ویریفیکیسن کون کیسے کب کیوں کس لیے کس واسطے کی جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے سامنے جو انکم ویریفیکیسن کا پروسیس ہوتا ہے وہ کتنے سال کے لیے ہوتا ہے ایک سال کے لیے ہی ہوتا ہے اور دو ہزار چوبیس پچیس کا بھی آپ کا سیٹیفکیٹ بھی ہے وہ بھی آپ کا دو سال کے لیے بنتا ہے دو ہزار پچیسے لے کر اٹھائیس تک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو کی انکم ویریفیکیسن کی ایک بار آپ نیفیکیسن پروسیس سمجھ لیا تو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھئے دوستو یہ سارا جو پروسیس ہے انکم ویریفیکیسن فیملی آئی ڈی میں کچھ بھی عدل بدل چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور سب سے خاص جو سب سے مین ہے وہ آپ کی انکم ہوتی ہے اور انکم کا ذمہ لگا لیجئے وہ کریڈ ڈیپارٹمنٹ کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ کریڈ ڈیپارٹمنٹ نے زونل کمیٹی اور مارکٹ کمیٹی کہہ لیجئے آپ کے لیے دو یہ ہوتے ہیں ایک گاؤں کے لیے ہوتا ہے اور ایک سہر کے لیے ہوتا ہے جو ایم سی یعنی کہ منسپل کمیٹی ہے وہ سہر کے لیے ہوتی ہے اور جو زونل کمیٹی ہے وہ ویلیج کے لیے کام کرتی ہے انہوں نے آگے پانچ پانچ سدستیوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے پانچ پانچ ممبر انہوں نے آگے یعنی کہ کاریا جو بھی انکم ویریفیکیشن کرتے ہیں ان کے پانچ پانچ ممبر آگے لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ اب دوستو آپ کا اگر آپ گاؤں سے ہیں اگر آپ سہر سے ہیں تو گاؤں سے والے جونل کمیٹی میں جائیں گے اور بی ڈی پی آفیس بھی اس کے انترگت آتا ہے سب سے نیچے دیکھئے جونل منیجر بی ڈی پی او یعنی کہ ایک ایک نکتی ابھی حال ہی میں جونل منیجر کی بھی کی گئی ہے جو کی ایم سی کے لیے الگ ہے اور بی ڈی پی او کاریلے کے لیے الگ ہے دوستو جو کریٹ ڈی پارٹمنٹ ہے اس کی اوفیسیل ویب سائٹ ہے دوستو کریٹ ڈی پارٹمنٹ کی وہاں پہ ایم سی اور جونل کمیٹی والے لوگن کرتے ہیں ان کا ایک الگ اوفیسیل اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اوفیسیل اکاؤنٹ کے علاوہ ایک ایک جو موبائل لوگن کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ عام جیسے کی سکول ہوگے آپریٹرز ہوگے جونل ادھکاری ہوگے سی ایسی سنچالک ہوگے سقسم یوہ ہوگے والنٹیر ہوگے یہ سبھی پانچ پانچ میمبر یا پھر اس سے ادھک بھی ہو سکتے ہیں یہ تو جتنے بھی اب جو جونل کمیٹی ہے اور امارکٹ کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سکول میں کتنے جو ہیں کاریا کرتا آپریٹرز اور جو بھی رکھے جاتے ہیں وہ انکم ویریفیکیشن کرتے ہیں سب سے نیچے سب سے نیچے ہوتا ہے آپ لوگ جیسے کی آپ کا ایک پریوار ہے آپ کی ایک فیملی آئی ڈی ہے الگ سے تو آپ چاہے کتنے بھی پریوار کے سدس سے ہوں دو چار چھے آٹھ دس آپ کے پاس کول کرتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ویزیٹ کرتے ہیں آپ کے گھر یا پھر آپ کے سرپنچ یا پھر آپ کی ایم سی منسیبل کمیٹی میں جو بھی آپ کو جانتے ہیں آپ ان سے ملتے ہیں جیسے گاؤن سے اگر ویریفیکیشن کرتے ہیں تو یا تو سرپنچ کے لمبردار کے یا پھر چوکیدار کے گھر پہ بھی ویزیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کے بارے میں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جو پریوار ہے اس میں کون کون کمانے والے ہیں ان کے گھر میں کتنے سادن ہیں کتنی گائیں بھینس بھیڑ بکری پشو پالن وغیرہ ہے وہ سب یعنی کہ انکم کے جو بھی سادن ہوتے ہیں ان سبھی کو اس کی جانچ پرطال کرنے کا ذمہ جو ہے ان سبھی کے پاس جو جورنل کمیٹی اور مارکٹ کمیٹی نے سھوپا ہوا ہے اور ان کا اکاؤنٹ لوگن ہو جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ انکم ویریفیکیشن کاریا کرتے ہیں اب دوستو اگر آپ نے انکم ویریفیکیشن کیسے کرتے ہیں لائیو آپ کے بھائی کو چھوڑ کر اور کسی نے ویڈیو نہیں ڈالی ہوئی ہے آئی بٹن پر دے دوں گا ڈسکرپسن میں بھی دے دوں گا چیک آؤٹ کر لینا لائیو کیسے کرتے ہیں کیونکہ دوستو آپ کے بھائی نے خود انکم ویریفیکیشن کاریا کرتا کے روپ میں کام کیا ہے اسی لئے ہم اپنے ایکسپیرینس کے بیس پر اس چیز کو بتا رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کو جو جانکاری دے رہے ہیں وہ بالکل ٹرثلی ہے اور صحیح ہے یہی چیزیں ہیں انہوں نے جو پانچ پانچ میمبر کی کمیٹی یہاں پہ بتائی ہوئی ہے دیکھیں ہم نے جیسے کی سکول ہو گیا آپریٹر ہو گیا جونل ادھکاری ہو گیا اس ادھر ایس ایم سی ادھکاری ہو گیا اور سی ایس سی سنچالک ہو گیا اور سقسم کے یوبہ ہو گیا اور وولنٹیر ہو گیا یہ سبھی انکم ویریفیکیشن کے لیے کاریا کرتے ہیں اور ان کو ایک ایپ بھی دیا گیا ہے جو کی کریڈ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے ابھی بھی وہ موجود ہے اور ایپ کے مادیم سے لوگن کر کے آپ کو یہ کول کر سکتے ہیں جیسے کی کول کرنے کے بعد وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے کمانے والے ہیں وہی سب چیزیں جو کھیا سرپنچ کے پاس جا کر یا پھر چونکیدار کے پاس جا کر پوچھا جاتا ہے وہی سب آپ کو فون کے مادیم سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھنے کے بعد فیملی آئیڈی میں آپ کی انکم اتنی ویریفائی کر دی جاتی ہے اب آپ کے دھوارہ چاہیے چتنی بھی انکم وہاں پہ لکھی گئی ہو وہ میٹر نہیں کرتا ہے آپ نے تو کم ہی لکھی ہوگی زیادہ تر تو کم ہی لکھتے ہیں بہت کسی کسی سے گلتی بھی ہو جاتی ہے ان سے زیادہ لکھی گئی ہے اب وہ کم کرنے کی سوچتے ہیں آپ کے بھائی نے وہ بھی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے وہ بھی ڈسکرپسن میں دے دوں گا کہ کم کرنے کا پروسس کیا ہے اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دوستو آپ کی انکم ویریفیکیشن اوپر سے لے کر نیچے تک کون کون اس میں شامل ہیں کیسے کیسے کی جاتی ہے یہ چیز بتا رہا ہوں اب دوستو سکول والے جیسے کی سکول میں کیسے کرتے ہیں ان کو بھی ایک ایک جو ایپ ہے اس کے مادیم سے وہ انکم ویریفیکیشن کرتے ہیں وہ آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں جیسے کی سرکاری سکول اونلی اس میں پرائیویٹ سکول کو بھی دینے کا جو ہے سوچا تھا پہلے سرکار نے بٹیے اب کینسل کر چکی ہے صرف یہ سرکاری سکول والے ٹیچر وغیرہ ہی اس کی ویریفیکیشن جو ہے کرتے ہیں دوستو اب جونل منیجر کون ہے جونل منیجر ابھی ڈسٹک کا یہ جونل منیجر ہے دوستو یعنی کہ یہ جو جونل کمیٹی ہے اور مارکٹ کمیٹی ہے ان دونوں کا جونل منیجر ہوتا ہے اور یہ ڈسٹک میں بیٹھتا ہے اور ابھی ابھی حال ہی میں اس کی نکتی کی گئی ہے اور آج جتنے بھی کاریاں کرتے ہیں وہی صرف آپ کا ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دوستو کم کرنا یہ آپ کی انکم وغیرہ کم کرنے کا کوئی ان کے پاس میں ایسا لنک یا پھر ایسا کوئی چیز ایپ وغیرہ نہیں ہوتا اس دوران ہی صرف آپ اپنے انکم کو صحیح بتا سکتے ہیں اگر آپ کے دورہ کچھ گلت چانکاری یا پھر آپ کے دورہ زیادہ بتائی جاتی ہے تو آپ ہی اس کے جمعہ بار ہوتے ہیں پھر ایک بار جو ادھیکاری نے یا پھر سکول یا پھر آپریٹرس نے سی ایسی والے نے چڑھا دی آپ کی انکم تو دوستو پھر اس کے بعد کوئی چینجس نہیں کیا جاتا وہ سیدھا ہی کریٹ ڈپارٹمنٹ پر چلا جاتا ہے وہی اس کو دیکھتے ہیں اب دوستو یہ جیسے کی سی ایسی والے ہیں تو سی ایسی والے اس میں سب ہی نہیں ہیں جس جس کو سلیکٹ کیا گیا تھا انکم ویریفیکیشن کے لیے صرف وہی لوگ سی ایسی والے وہی بھائی ان کو جو ہے انکم ویریفیکیشن کو کرتے تھے تو یہ جو پورا سٹرکچر ہے اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے اسی کو سمجھ لیجئے آپ اس کے سٹرکچر کے حساب سے آپ سمجھ جائیں گے کیسے کریٹ ڈپارٹمنٹ پھر اس کے دو جو جونل کمیٹی اور مارکٹ کمیٹی پھر ان کے پانچ پانچ میمبر پھر سکول اپریٹر جونل ادھیکاری اور ایم سی ادھیکاری اور اس کے بعد سکسم یوہ وولنٹیر یہ سب ہی اس میں سامل ہیں اور انت میں جونل منیجر ہے وہ ڈسٹک میں بیٹھتے ہیں اور ان سبھی جتنے بھی انکم ویریفیکیشن کاریا کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے دوارہ جو کی گئی ہے وہ انکم ویریفیکیشن صحیح ہے یا نہیں ہے اور بھی پریبار پہچان پترک کے کچھ جو کاریا ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جونل منیجر اور یہ سٹکچر تھا اب دوستو اس پوسٹ کو دیکھئے جو کی بیسے ہم نے پہلے بھی ڈالی تھی اس کے سب سے اوپر ہیڈنگ دیکھئے انکم ویریفیکیشن صرف ایک سال کے لیے ماننے ہوتی ہے جیسے کی انکم سیٹیفیکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے تو صرف وہ ایک سال کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ دوستو آپ خود سمجھدار ہیں انکم جو ہے آپ کی بدلتی رہتی ہے بدل سکتی ہے فیوچر میں کبھی بھی گورمنٹ بھی آپ کے لیے بہت سارے کام کرتی رہتی ہے اور آپ خود بھی اپنی لائف میں سٹرگل کرتے رہتے ہیں اور خود بھی آپ اپنی انکم کو بڑھانا ہی چاہتے ہیں کوئی بھی ہو ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو کی اپنی انکم کو بڑھانا نہ چاہے یعنی کہ آج کوئی جوب کی تیاری کر رہا ہے کوئی بجنس کرو کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کہنے کا مطلب دوستو یہ چیزیں اب انکم جو چینج ہوگی تو آپ سبی کو پتا ہے اس کو زیادہ دیر تک رکھا نہیں جاتا اسی لیے اس کی ایک سال کی ویلڈیٹی گورمنٹ نے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھیں انکم ویریفیکیشن دو ہزار چوویس ایل سی ایڈ ایس سی اپریٹرز فارم بیڈی پیو اوفیسس ایڈ منسپل کمیٹیس اوفیسس بائی زیڈ کرائیم زیڈ کرائیم کا مطلب ہے دوستو زونل منیجر انکم ویریفیکیشن کا کاریہ لوکل کمیٹی اور سیکٹر کمیٹی دونوں کے اس طرح پر جاری ہے یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا اگر آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ سب جو لکھا گیا یہ سب میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے بٹ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے سمبندت عدق جانکاری کے لیے آپ انکم ویریفیکیشن سٹیٹس کی جانکاری کے لیے آپ ناغریک جو ہیں بڈپو آفیس ایو ایم سی آفیس بڈپو آفیس کا مطلب ہے بی ڈی پیو آفیس یعنی کہ بی ڈی پیو کاریل ہے اور جو ایم سی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جا سکتے ہیں اور دوستو کریٹ ڈپارٹمنٹ کے ادھکاریوں سے مل سکتے ہیں زیڈ کرائیم زونل منیجر ہوتا ہے یہاں پر بھی میں نے جو گولہ ہے وہ بنایا ہوا ہے باقی کی جانکاری ہم نے آپ کو ساری دے دی ہے میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اور انت میں دوستو اس ویڈیو کو آپ کیسے لائیو کرتے ہیں ویریفیکیشن وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستو دوستو میں شیئر کرنا مت بھولیے اس ویڈیو کو کوئی بھی اور کوئی رہتی ہے تو آپ کمنٹ کر دیجئے دھنے بات دوستو